اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اس سوال کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم سمجھیں گے کہ ٹرگنومیٹک ریشوز کیا ہوتے ہیں ویسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اور ریڈین فنکشن کیا ہوتا ہے کیونکہ دو چیزیں سمجھنے کے بعد تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس ٹرینٹس ٹرگنومیٹک ریشوز کیا ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کا ذکر آئے گا چھوٹا سا کونسیپ ٹیس پر بات کر کے پھر کوشن کی طرف آ جائیں گے پھر کوشن کو سمجھ کے کیسے سولف ہوگا وہ ڈسکس کریں گے پھر کچھ کوشن آپ کو بھی دیں گے سولف کرنے کے لیے آئے گے ٹرگنومیٹک ریشوز یہ ہمارا آج کا پہلا ٹوپک ٹرگنومیٹک ریشوز کے حوالے سے دیکھیں جب ہم کوئی رائٹ اینگل ٹرائنگل بناتے ہیں تمام طلبہ جانتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل کے بارے میں ذہب پر یہ ہم نے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بننا ہے اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں سب جانتے ہیں کہ ایک انگل نائنٹی ڈگری کا ہوتا ہے نائنٹی ڈگری انگل کے سامنے جو سائیڈ ہوتی ہے اس کا ایک نام ہے اس کو کہتے ہیں ہائی پورڈینیس کیا کہا جاتا ہے اس ٹرینٹ ہائی پورڈینیس یہاں جو ایک انگل فکس کر لیتے ہیں فرض کر لیں ہم نے انگل ٹیٹا فکس کر لیا ایک انگل یہاں بھی ہوگا یہاں پہ بھی انگل ہوگا تو اس انگل کو ہم نے ٹیٹا کا نام دے دی اور اس کو فکس کر کے چل لیں یہ ٹرائنگل کے تین ویڈیسز کہلاتے ہیں کون ہیں فرض کر لیں اس کو کوئی بھی نام دے دیں اس پوائنٹ کو ہم نے A کا نام دے دی ہے اس پوائنٹ کو B کا نام دے دی اور اس پوائنٹ کو C کا نام دے دی ہے یہ انگلر پوائنٹس بھی کہلاتے ہیں اور ان کو وائٹیسز بھی کہا جاتا ہے ٹیٹا کے ساتھ یہ جو سائٹ نظر آ رہی ہے This is called base اس کو کیا بولتے ہیں اس سائٹ کی لمبائی کو base ٹیٹا کے سامنے سائٹ ہے اس سائٹ کی لمبائی کو پرپنڈی کھولا کیا بولا جاتا ہے پرپنڈی کیوں گا تو رائٹ اینگل ٹائنگل میگ اینگل نائنٹی ہو گیا اور یہ اس کی تین سائٹ کے نام آپ کے سامنے آگیا ہے اب ان سائٹ کی لمبائیوں کے درمیان چھے ٹیگنومیٹک ریشوز ہیں ریشوز کا ہن لب ہوتا ہے نسبت لینس کے درمیان ریشو ہے یہ تو پہلا اس کے اندر جو ہے وہ کاؤس سیٹا ٹیگنومیٹک ریشو کہلاتا ہے اس ٹیٹا پورا نام کوسائن ہے کاؤس سیٹا ہوتا ہے بیس اور بیس اپون ہائپوٹینیس شورٹ فارم استعمال کر رہے ہیں کہ بیس کی لمبائی اور ہائپریس کی لمبائی کے درمیان ریشو کو کاؤس آف ٹیٹا کہتے ہیں پورا نام کوسائن ہے دوسرا ٹیگنومیٹک ریشو ہوتا ہے میں تھوڑا سا اس کو سائیڈ میں کرتا ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ مجھ آسانی ہو جائے گی پھر پہلا کاؤس سیٹا بیس اپون ہائپوٹینیس دوسرا ٹیگنومیٹک ریشو جو ہے وہ سائن ٹیٹا ہوتا ہے سائن ٹیٹا پرپنڈکولر اور ہائپوٹینس کے درمیان ریشو کو کہتے ہیں پرپنڈکولر کی لمبائی اور ہائپوٹینس کی لمبائی تیسا ٹیگنومیٹک ریشو ٹین ٹیٹا کہلاتا ہے اور یہ ہوتا ہے پرپنڈکولر اپون بیس یعنی پرپنڈکولر کی لمبائی اور بیس کی لینج جو اس کے دمیان ریشو کو ہم کہتے ہیں ٹین ٹیٹا تو یہ تین ٹیگنومیٹک ریشوز بڑے مشہور ہیں جو فیزکس میں بھی استعمال کرتے ہیں کاؤس ٹیٹا سائن ٹیٹا اور ٹین ٹیٹا باقی ان کی طرح چھے ہے ٹوٹل کتنی انسٹرونٹ چھے ہے ٹین تو یہ ہوگئے بیسک انہی کا ریشو پروکر لینے پر باقی تین حاصل ہوتے ہیں جن کو ہم سیک کوٹ اور سیک کوسیک اور کوٹ کہیں گے مصابق پر کوس ٹیٹا ہے اس کا ریشو پروکر لے لیں ہائپوٹس اپون بیس تو یہ ہو جائے گا سیک آف ٹیٹا یہ ہوتا ہے ہائپوٹس اپون بیس دیکھا آپ نے یعنی بیس اپون ہائپوٹس کا ریشو پروکر لے لیں تو ہائپوٹس اپون بیس ہو جائے گا پھر سائن تھیٹا پرپنڈکولر اپن ہائپیڈس ہے تو اس کا ریسی پروکل لیجی یہ ہوگا کوس ایک تھیٹا اور یہ ہو جائے گا ہائپیڈس اپون پرپنڈکولر یعنی پرپنڈکولر اپن ہائپیڈس کا ریسی پروکل اولٹ دیا تو یہ بن جاتا ہے کوس ایک تھیٹا اور ٹین تھیٹا کا ریسی پروکل کوٹ تھیٹا کے لانتا ہے سی او ٹی کوٹ اس کا ریسی پروکل لے لیں تو یہ ہو جائے گا بیس اپون پرپنڈکولر ہے تو اس طرح سے ان کی تعداد چھے بن جاتی ہے کوس سائن ٹین سے کوسیک اور کوڈ اس کا کوس کا پورا نام کوسائن ہے س آئی این ای سائن ٹین کا ٹینجنٹ ہے پورا نام سیک کا سیکنٹ کوسیک کا کوسیکنٹ اور کوڈ کا کوڈ ٹینجنٹ کہلاتا ہے پورا نام اوکے تو یہ چھے ٹگنومیٹک ریشوز آگئے اس حوال میں سب ایک ویلیو دیوی ہے اور پوچھا گیا فائندہ ریمینک ٹگنومیٹک ریشوز تو سب کوس سیٹا کی ویلیو کی وین ہے اور اس کے ذریعے باقی پانچ جو ہے ٹگنومیٹک ریشوز کی ویلیو نکالنی ہے لیکن ٹھیر جائیں یہ بات جب کلیہ رہو گئی ٹگنومیٹک ریشوز کے حوالے سے تو بعض اوقات اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں جو بیس ہوتا ہے اس کو ہم ایکس کی علامت سے شو کر دیتے ہیں کس سے ایکس کی علامت سے پرپنڈکولر کو وائی کی علامت سے اور ہائیبرڈس کو آر کے سائنس سے شو کیا جاتا ہے بلہمو اس ڈیٹ کلیر یہ اپ یونٹ سرکل سے کونسپٹ لیا گیا ہے یہ نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے بلکہ ویڈیو اپلوڈ پہلے ہم کر چکے ایکسرسائز سائٹی پائنٹ فور اور تھائٹی پائنٹ فائیو کی ویڈیوز پہلے اپلوڈ کر دیئے تو بہرحال وہاں سے بھی کونسپٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیند کو ایکس اسے وائی اور اسے کیا نام دے دیں گے آر کا اگر اس طرح سے نام دے دیں تو پھر کاؤس سیٹا کیا ہو جائے گا دیکھئے تو صورت میں کاؤس سیٹا بن جاتا ہے یہ کوشن ابھی روک دیا ہے یہاں پر پہلے ہم تھوڑی سی بیس ڈبلپ کر لیں کاؤس سیٹا بیس اپون ہائیپیڈس ہوتا ہے تو بیس کو ایکس ہے اور ہائیپیڈس کی لمبائی کو آر سے شو کر رہے ہیں اگر یہی سے سیکھ ٹیٹا دیکھیں تو سیکھ ٹیٹا ہائیپیڈس اپون بیس ہے تو ہائیپیڈس ہے آر اور بیس ہے ایکس یہ ہو گیا پہلا دوسرا ہے سائن ٹیٹا سائن ٹیٹا ہوتا ہے پرپنڈکولر اپون ہائیپیڈس تو پرپنڈکولر کو وائی سے ہائپڈس کو ہار سے اسی کا ریسی پروکل کوسک کہلاتا ہے تو یہ ہو جائے گا آر اپون وائی ہائپڈس اپون ہائپڈس اپون پرپنڈکولر یعنی آر اپون وائی اور پھر تیسے نمبر پر ٹین ٹیٹا یہ ہوتا ہے پرپنڈکولر پون بیس پرپنڈکولر کو وائی سے اور بیس کو ایک سے شو کرتے ہیں تو کورٹ ٹیٹا کو کیسے لکھ سکتے ہیں پھر توجہ رہے کورٹ ٹیٹا ہو جائے گا بیس اپون پرپنڈکولر یعنی ایک سپون وائی تو یہ شوٹ فارم بھی استعمال کی جا سکتی اس طرح سے اگر آپ پورا نہیں لکھنا چاہتے اس طرح سے آپ شوٹ لکھ سکتے ہیں سمجھ لیں بات کو یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک سور وائی اور آر کی فارم میں بھی انہیں لکھا جاتا ہے تو یہ ایک چیز ہو گئی اس کے بعد ریڈین فنکشن کسے کہتا ہے اس پرنٹ اس کو سمجھ لیتے ہیں ریڈین فنکشن کیا ہے تو ریڈین فنکشن اصل میں ایک ریلیشنشپ ہے پرپنڈکولر بیس وائیپٹس کی لمبائیوں کے درمیان جسے پائیتہ گورا سیورم سے خص کیا گیا ہے اور پائیتہ گورا سیورم کا تعلق رائے ڈینگل ٹرائنگل سے ریڈین فنکشن کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہوں what is ریڈین ایکویشن بھی کہتے ہیں ریڈین فنکشن بھی بولا جاتا ہے اس ٹرائنگل پر گور کریں اس رائی ٹرائنگل ٹرائنگل پر وہیں آ رہے ہیں اے بی سی اس رائی ٹرائنگل ٹرائنگل میں ان ٹرائنگل ٹرائنگل کی شورٹ فرم ڈیال ہے ان ٹرائنگل اے بی سی کوسٹ اپلائی کر دیں پائتہ گورس سیورم اپلائی کر دیں پائتہ گورس سیورم دیکھیں پائتہ گورس سیورم کیا ہوتا ہے پائتہ گورس سیورم کو سمجھ لیں یہ ان تینوں لمبائیوں کے درمیان جو ہے وہ ریلیشنشپ ہے ایک ایکویشن ہے وہ یہ ہے پائتہ گورس سیورم کہتا ہے کہ ہائپیڈوس کی لیندھ کا سکوائر is equal to بیس کی لیندھ کا سکوائر پلس پرپنڈی کلر کی لیندھ کا سکوائر this is called پائتہ گورس سیورم کہ ان تینوں لمبائیوں کے درمیان یہ ایک ریلیشنشپ ہے اور اس کا تعلق صرف رائی ٹرائنگل ٹرائنگل سے ہے صرف رائی ٹرائنگل ٹرائنگل سے ہے صرف رائی ٹرائنگل سے ہے اس کو ہر ٹرائنگل پہ اپلائی نہیں کر سکتے آئی یہ ہائپیڈوس کی لیندھ کو کس سے شو کر رہے ہیں آر کی سائنس ہے تو یہ جائے گا آر اسکوائر بیس کو ایکس سے شو کر رہے ہیں تو ایکس سے سکوائر اور پرپنڈی کلر کو وای سے شو کر رہے ہیں تو کیا بن جائے گا وای سکوائر آر اسکوائر اسی چیز کو آپ چاہیں تو پلٹ کر کے لکھ سکتے ہیں یعنی اس طرح سے پلٹ کر کے لکھنے سے مرادی ہے کہ سائیڈ چینج کر کے ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر اسکوائر تو یہ آپ کے سامنے جو ایک سیچویشن آگئی اچھا اس میں ایک چیز اور یاد رکھے گا ایمپورٹنٹ ہے وہی کو کہ جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو اس کے لئے ایک سرکل بناتے ہیں اس کو یونٹ سرکل کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں یونٹ سرکل اب دیکھیں اس کو ذرا سا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کوششن روک دیا ہے یہ بیسک تھوڑی سی ڈیولپ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کوششن کی طرف دوبارہ بھاگی گئے یونٹ سرکل جو ہے ایسا سرکل ہوتا ہے جس کا ریڈیس سوان ہو کیا ہو آئی اس کو اس کو تھوڑا سا اس کو مزید سمجھتے ہیں آپ زوم کر سکتے ہیں نا سرکل کو موبائل فون میں تو یہ ہوتا ہے آپ زوم کر کے دیکھ لی جگہ اوکے فرض کر لیں یہاں پر ایک پوائنٹ ہے پی اس کے کوارڈینیٹ ہیں ایکس کاما وائی تو سینٹر سے یہاں تک جو فاصلہ ہے یہاں سے پرپنڈکولر لائن اگر ڈرو کریں اس پوائنٹ کو او کا نام دہ دیں سینٹر ہے سرکل کا اس پوائنٹ کو کیوں کا یہ لائن ایکس ایکسز کہلاتی ہے اور یہ والی لائن وائی ایکسز کیونکہ سرکل کو ہم نے دو لائنوں کی ذریعی یوائیٹ کر دیا ایکس ایکسز اور وائی ایکسز اور یہاں ایک پوائنٹ لیا سرکل کے اوپر پی ایکس وائی اس کا مطلب ہے کہ ایکس ایکسز میں فاصلہ ہے اور یہ چیز ریڈیس کے لاتی ہے سینٹر سے لے کے دائرے تک پاس اور یہاں پر اینگل تھیٹا لیا گیا ہے اب آپ غور سے دیکھیں تو ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل بن جائے گی کونسی او پی کیو یا پی او کیو پی او کیو اس وہی رائٹ اینگل ٹرائنگل سمجھ لیں وہاں بڑی کر کے دکھائے گئی ہے تو اس ٹرائنگلوں نے اے بی سی کا نام دے دیا یہاں بیس ایکس ہے یہاں بی ایکس ہے یہاں پرپنڈکولر بائی ہے یہاں بھی بائی ہے یہاں ایک بات اور پتہ چل گئی کہ یہ جو ہائپیٹوس ہوتا ہے اصل میں یہ سرکل کا ریڈیس ہوتا ہے اس لئے اس کو آر سے چھو کرتے ہیں کس سے آر کے سائنس ہے ان چنل ہوتا یہ ہے کہ ہم یونٹ سرکل لیتے ہیں یونٹ سرکل اسے کہتے ہیں اس پرنڈ کے جس میں ریڈیس کی لمبائی یونٹی ہو کیا مطلب ہوا ون سینٹی میٹر ہو یا ون فٹ ہو یا ون انچ ہو ون میٹر ہو ون کلومیٹر ہو ایسا سرکل جس کا ریڈیس ون ہو تو اس کو یونٹ سرکل کہا جاتا ہے اگر ہم یونٹ سرکل کے لیے اس ایکویشن کو لکھنا چاہیں اس ایکویشن کو تو کیسے لکھیں گے اچھا یہ ایکویشن ریڈین فنکشن کہلاتی ہے یہ معافی ہوتا ہے یہ جو ریلیشنشیپ حاصل ہوا ہے اسی کا نام کیا ہے ریڈین فنکشن ہے اب اس ریڈین فنکشن کی ایک شکل ہو رہے یونٹ سرکل کے لیے آر کی جگہ کیا پٹ کر دیں گے ون یونٹ سرکل کے لیے آر کی ریڈیس ون ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں سے کیا ہو جائے گا ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر اس اکویل ڈو ریڈیس کی جگہ آ گیا ون اوپر کون ہے اسکوائر ون کا سکوائر کریں گے تو ون کا سکوائر کیا ہو جاتا ہے ون ہو جاتا ہے تو یہ ایک اور ریلیشنشیپ بن گیا ریڈین فنکشن کے ایک اور صورت حاصل ہو گئی یونٹ سرکل کے حوالے سے تو ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر اس اکوال دو ون تو جب ہم بات کرتے ہیں ریڈین فنکشن کی دوسرے امراض یہ ایکویشن بھی ہو جاتی ہے اور یہ والی بھی ہو سکتی ہے سمجھ گئے بات کو جب اتنی بیس ہم نے ڈیولپ کر لی تو اب ہم بات کر سکتے ہیں اس کوششن کی طرف کہ یہ جو کوششن جس میں کوز سیدھا کی ویلیو تھری اپونٹ فائیو ہے اور انگل جو ہے اس رینج میں لائی کر رہا ہے تو باقی ریمینک ٹکنومیٹک ریشوز معلوم کریں اوکے آئیے سٹون دیکھیں کیسے معلوم کریں گے اس کو مٹا رہے ہیں اوکے اب ہم سولف کر رہے ہیں کوششن یس سولوشن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک نظر ویڈیو بن رہی ہے یس بن رہی ہے تو کوش سیدھا کی ویلیو دی ہوئی ہے تھری اپون فائیو یہاں لکھیں ایز بھی نوڈ ایٹ کاؤس سیٹا ایز ایکوال ڈو تھری اپون فائیو یہ گیوان ہے کچھ سنو ہے یہ ایک ٹکنومیٹک ریشو دیا ہوا ہے صرف اور یہاں پہ جو انگل ہے وہ پائی بائی ٹو سے پائی رینج کے اندر ہے اس کا مطلب یہ ہوا اچھا یہ جو انگل ہے پائی بائی ٹو ریڈین میں دیا ہوں ہیں دونوں انگل تو اگر آپ سے کہا جائے ڈگری میں لکھیں تو انہی انگل کو دیکھیں ڈگری میں ایسے لکھتے ہیں پائی بائی ٹو کا مطلب نائنٹی ڈگری ہوتا ہے اور پائی کا مطلب وائنٹی ڈگری اس کا مطلب کیا ہوا جو انگل تھیٹا ہے جس میں آپ ویلیو کی اس میں تھیٹا بڑا ہے نائنٹی ڈگری سے نائنٹی ڈگری سے بڑھا ہے اس کو دیکھیں تو تھیٹا is less than 180 ڈگری اور تھیٹا 180 ڈگری سے چھوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انگل ہے وہ نائنٹی ڈگری اور 180 ڈگری کے بٹمین ہے اب تمام طلبہ کو یہ بات تو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ جب آپ جو ایکسز لہتے ہیں تو یہ انگل جو ہے نائنٹی ڈگری ہوتا ہے اور اگر یہاں سے یہاں تک نہ پہنے تو انگل کتنا بن جاتا ہے وان ایٹی ڈگری سے چھوٹا ہے اس کا مطلب کس کوڈرینٹ میں پہنچ گیا ہم اس کوڈرینٹ میں پہنچ گیا تو یہ فرسٹ کوڈرینٹ کلاتا ہے اور یہ والا سیکنڈ کوڈرینٹ یہ والا تھرڈ کوڈرینٹ اور یہ والا فورت کوڈرینٹ اس انفرمیشن سے پتہ ہی چلا ہے کہ جو ہماری موویبل لائن ہے وہ سیکنڈ کوڈرینٹ مکل رہی ہے کس میں سیکنڈ کوڈرینٹ میں موویبل لائن کیا ہوتی ہے اس پہ ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں ایسی لائن کے جو کہ موف کرتی ہے سمUsے یہ more high 49an کہلاتی ہے تو فاس میں بھی آ سکتی ہے سیکنڈ میں تھرڈ میں فورس میں تو یہاں پر more high 49an سیکنڈ کوڈرنٹ میں اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو تھیٹا ہے وہ ایکچولی سیکنڈ کوڈرنٹ میں لائی کر رہا ہے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں انگل تھیٹا لائز ان کیوٹو کیوٹو کا مطلب ہے سیکنڈ کوڈرنٹ سیکنڈ کوڈرنٹ میں لائی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس ریٹ کلیئر اور پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے اس پہ تفصیل سے گتگو کی ہوئی ہے کہ کون سا ٹکنومیٹک ریشو کب پوزیٹیو ہوتا ہے کب نگیٹیو ہوتا ہے کس کورڈن میں پوزیٹیو ہوتا ہے کس کورڈن میں نگیٹیو ہوتا ہے پلیس جائیں اس کو ایک دفعہ لازمی چیک کرنے چیک اٹ آؤٹ اوکے تو ہمیں پتہ چلی ہے کہ انگل کس کورڈن میں ہے سیکنڈ کورڈن اب کورڈ سیٹا آپ کو گیوان ہے یہاں پر یاد دکھئے گا کہ چونکہ کورڈ سیٹا ہمیں گیوان ہے تو اس کے لیے جو اہم ریڈین فنکشن اب استعمال کریں گے اور کورڈ سیٹا کا دوسرا مطلب ہے اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے گوڑ کیجئے گا مٹی آئی ہے کورڈ سیٹا کیا ہوتا ہے بولیے ایکس اپون آر پرپنڈکولر کیا ہوتا ہے بھائی اپون آر ٹین سیٹا ہوتا ہے بھائی اپون ایکس سیک سیٹا ہائپرٹوس اپون بیس یعنی آر اپون ایکس کور سیک سیٹا اس کا ریسیب روکہ لے آر اپون بھائی اور کور سیٹا پرپنڈکولر بیس اپون پرپنڈکولر ہے تو یہ ہو جائے گا ایکس اپون بھائی تو ان چیزوں کو آپ پیسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ جو کور سیٹا ہے وہ کس کے ارابر ہے بولیے ایکس اپون آر کے بعد ہمیں معلوم ہے ہاں تھیوری سے ہمیں پتہ ہے کور سیٹا اس ایکول ٹو ایکس اپون آر تو دیکھیں یہاں اس کو اپلائی کر دیجئے کیسے کور سیٹا کی جگہ کیا جائے گا اور سے دیکھیں ہاں پر کور سیٹا کی جگہ جو ویلیو میں پتہ ہے کور سیٹا کی وہ یہاں لگا دیں کور سیٹا کی جگہ آ جائے گا ایکس اپون آر اور آئیٹ اینڈ سائٹ میں موجود ہے تھری اپون فائی ہمیں کیسے پتہ چلا ہمیں معلوم ہے چیوری سے کہ کور سیٹا اس ایکول ٹو ایکس اپون آر یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ ہے ڈیبلپ ہو گئی نا بیس بیس اس لیے ڈیبلپ کی تاکہ اس کوشن میں کیسے اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں بیس پتہ چل گئی ہے ہمیں کور سیٹا معلوم ہے کہ ایک سپون آر ہے تو کور سیٹا کی جگہ ایک سپون آ رہا گیا اس میں ہمیں ایک چیز اور پتہ ہے بتا ہے ہی سٹرینٹ کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ریڈیس برابر ہوتا ہے بند کیا یہ بھی ہمیں پہلے سے نون ہے کیونکہ جو بھی گفت کو ہو رہی ہے یونٹ سرکل کے حوالے سے ہوتی ہے یہ بھی ہمیں پہلے سے پتہ ہے نون ہے معلوم ہے کے این اور ون یہ بھی ہمیں بیس تیوری سے پتہ ہے یہ بات بھی تیوری سے پتہ ہے اب دیکھیں آر کی جگہ یہاں کیا آ جائے گا ون تو ایکس اپون آر یعنی ون is equal to three اپون فائف پھر ایکس کو ون سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کیا آ جائے گا سمپلی ایکس آ جائے گا ایکس is equal to three اپون فائف تو دیکھیں سٹوینٹس یہ ایک نتیجہ آ گیا ایکس برابر ہے three اپون فائف کے آپ کو چھے ٹگنومیٹک ریشوز پانچ معلوم کرنے ایک گوان ہے اور باقی پانچ معلوم کرنے چھے ٹگنومیٹک ریشوز کون کون سے ہوتے ہیں پھر سے دیکھ لیں قوس تھیٹا سائن تھیٹا ٹین تھیٹا قوس تھیٹا سیک تھیٹا اور قوس سیک تھیٹا اب اس میں کیا پتہ ہے آپ کو یاس ہمیں صرف قوس تھیٹا کی ویالیو معلوم ہے جس ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے باقی پانچ نکالنے ہیں یاد رہے کہ اتنی تھیوری ڈیولپ کرنے کے بعد یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جب تک ہمیں ایکس اور وائی کی ویالیو پتہ نہیں ہوں گی تب تک ہم ٹگنومیٹک ریشو فائی فائنٹ آؤٹ کریں نہیں سکتے آر کی ویالیو تو میں پتہ ہے وان آر کی ویالیو کیا ہوتی ہے وان ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایکس کی ویالیو ہمیں معلوم ہو چکی ہے اب کس کی ویالیو چاہیے ہوگی وائی کی وائی کے لیے ہم ریڈین فنکشن استعمال کریں گے کسے استعمال کریں گے ریڈین فنکشن ایکویشن کو جب وہ استعمال ہوگی تو وائی نکلائے گا ایک دفعہ جب ایکس وائی آپ کو پتہ چل جاتے ہیں تو پھر یہ پورا کا پورا جو ہے آپ کے سامنے ڈیٹا تیار ہے تو باقی سارے ٹکنومیٹک ریشوز آپ معلوم کر سکتے ہیں باز اتنی سی بات ہے تو اب لکھیں گے بائی اوزنگ ریڈین فنکشن آئیے بائی اوزنگ ریڈین فنکشن اب مجھے اسے مٹانا پڑے گا ظاہر سی بات ہے سولوشن اس کے بعد چل لے بائی اوزنگ ریڈین فنکشن یا ریڈین ایکویشن یس وہ کیا تھی وہ آپ کو بتایا ہے وہ تھی ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر اسکوائر اچھا آر کے بارے میں تو بتا دی ہے کہ آر کی وائلیو وان ہے پہلے سے ہمیں تھیوری سے پتا ہے اور ایکس کی وائلیو یہ آپ یہاں پٹ کریں گے اور آر کی وائلیو وان پٹ کر دی جو ایکس کی وائلیو تری اپون فائیو ہے یہاں چاہیے اوپر اسکوائر پلس وائی سکوائر اس ایکوال دو آر کی جگہ وان آئے گا اوپر کون ہے اسکوائر سائیڈ میں چاہیں تو آپ ریزن لکھ دیجئے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو ایکس ہے یس ایکس اس کی وائلیو ہے تری اپون فائیو اور آر کی وائلیو وان یہ ایس بھی نوڈ ایٹ ہمیں پتا ہے اب اس کو سمپلی فائی کر کے سپرنڈس وائی نکال لیں گے سمجھ رہے ہو با سکوائر آئی تو تری کا سکوائر تری تری دا نائن ہو جائے گا اسکوائر فائیو پہ دیکھا فائیو کا سکوائر فائیو فائیوزہ ٹونٹی فائیو پلس وائی سکوائر ون کا سکوائر اس کا اندر ہے ون ونزہ ون نائن اپون ٹونٹی فائیو کو اسی طرح اٹھا کے رائٹ پر شفٹ کر دیجئے تو یہ پلس کا نائن اپون ٹونٹی فائیو دوسری طرف جا کے مائنس ہو جائے گا تو یہ ہو گیا وائی سکوائر is equal to ون مائنس نائن اپون ٹونٹی فائیو کو وہاں بھیج دیں سمجھنے بات کو اسی طرح ہم عاشق کر دیں اب یہاں ال سیم لے کے solve کریں گے تو کیسے ہو گا اس کا قاعدہ بھی ہم سیکھ سکے ہیں اس ون کے نیچے کون حاضرت کے نیچے ون ہوتا ہے لکھتے نہیں ہیں تو اب طریقے کار یہ ہے کہ denominator میں جو number ان کو multiply کر کے ال سیم لیا جاتا ہے ٹونٹی فائیو ونزہ ٹونٹی فائیو اس کو denominator والے نمبروں سے divide کریں گے جو جواب آئے گا اسے اوپر والے نمبروں سے multiply کریں گے تو ٹونٹی فائیو کو ون سے divide کریں گے تو نائن ہو جائے گا ٹوئنٹی فائی میں سے نائن کو مائنس کریں گے تو سکسٹین آ جائے گا اور اپون میں کیا موجود ہے ٹوئنٹی فائی یاد رہے کہ اب یہاں سے سکوائر اٹھانا ہے جب ایک طرف سے سکوائر اٹھانا ہے تو دوسری طرف والی یہ جو سائیڈ ہے یہ انڈر اوٹ آ جائے گا سکسٹین اپون ٹوئنٹی فائی یہ بیلیو انڈر اوٹ میں آئی یہ انڈر اوٹ پلس میں بھی ہوتا ہے اور مائنس میں بھی یاد رہے پھر پلس مائنس سکسٹین کا روٹ آپ لکھ سکتے ہیں فور کیلکولیٹر استعمال کر لیں اور ٹونٹی فائیو کا روٹ کیا ہوگا فائیو تو وائی کی ویلیو پلس مائنس فور اپون فائیو آگئی اب یہاں امپورٹن پوائنٹ کیا ہے کہ وائی کی کوئی ایک ویلیو لے سکتے ہیں آپ یا تو پلس میں لیں گے یا مائنس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وائی پلس میں یا مائنس میں اس کا پتہ ہمیں یہاں سے چلے گا اینگل کس کورڈن میں بولیں ہمیں پتہ ہے کہ اینگل سیکنڈ کورڈن میں کیوں ٹو کیونکہ اینگل نائنٹی ڈگری اور نائنٹی ڈگری کے بیچ میں ہے تو مائنس سیکنڈ کورڈن میں گرے گی تو سیکنڈ کورڈن میں وائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے ہی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس پر بھی ہم تفصیلی گف چکو پچھلے لیکچر میں یعنی اسی سیریز کے اندر دیکھئے گا پچھلے سے پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں جس میں ہم نے ایک ذائع چاہ تیار کیا تھا کہ کہاں کون سا ٹکنومیٹک ریشو پلس میں ہوتا ہے کہاں کون سا ٹکنومیٹک ریشو ماینس میں ہوتا ہے چار خانے ہیں نا کوئن کوئن کوئیو ٹو کیو تری کوئیو فور تو اس میں ہمیں پر معلوم ہے کہ وائی کی ویلیو پلس ملی جاتی ہے تو یہاں وائی کی ویلیو کیا لے لیں گے پلس میں تو وائی equal to plus four upon five reason یہاں سائیڈ میں لکھ دیجئے گا reason یہ ہے کہ جو angle theta ہے angle theta that lies in q2 یہ second quadrant میں لائی کر رہا ہے دوسرے خانے میں تو وہاں y کی value plus میں ہوتی ہے تو minus میں چھوڑ دیں گے جب آپ کو ایک دفعہ x اور y کی values پتہ چل گئی مکمل طور پر yes time آ گیا کہ آپ کیا معلوم کریں باقی سارے ٹکنومیٹک ریشوز آپ نکال سکتے ہیں تو آئیے دیکھیں کیسے نکالے گا okay میں اس سے کو مٹانا نہیں چاہ رہا تھا آپ کے سامنے رہے تو زیادہ بہتر ہے اسی کو مٹا مٹا کے جو ہم کام کرتے رہیں گے yes سب ٹکنومیٹک ریشوز آپ نکالنا شروع کر رہے ہیں سب سے پہلا کون ساتھا بولیں cos theta اس کا فارمولہ ہوتا ہے x upon r ملکل شروع سے کریں cos theta اور کوشش کریں ایک ہی لائن میں جواب آ جائے x کی value کیا تھی بولی ہے three upon five اچھا یہ x upon r لکھا ہوگا ہے اس کو آپ یوں بھی لی سکتے ہیں x divided by r ایک طریقہ تو یہ ہے یا یہ مشکل لگے یہاں پہ x کی value کیا لکھیں گے three upon five اور پھر upon میں r ہے اور r کی value کیا ہوتی ہے one تو یہاں multiply کا sign ڈال کے کیا لگا دیں سمجھنے بات کو ایسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا three upon five یعنی x کی value آ گئی three upon five اور پھر upon میں r ہے تو upon میں r کی value کیا آ گئی وان آ گئی تو five بنزہ five سب سے آسان طریقہ ہے دوسرا یہ تو وہی آ گئی جو دیو ہی تھی اب آپ بولیں کہ اس کو کیوں نکالے تو دیو ہی تھی تو کوئی بات نہیں ہے کہ نکال لی دوبارہ لکھ دی تو کیا حرچ ہے پولیس تھوڑی آ جائے گی سائن ٹیٹا سائن ٹیٹا کا کیا ہوتا ہے بولیں ترشی بولیے y upon r تو y کی value دیکھیں کیا ہے y کی value four upon five یہ لکھی آپ نے اس کے بعد upon میں r ہے تو r کی value one ہوتی ہے بلنا کہا تو four upon five بنزہ five اس کے بعد تیسے نمبر پہ ten ٹیٹا آتا ہے جو سائن کو اس نکال گیا ہے ten ٹیٹا تو ٹین ٹیٹا کا فارمولا ہوتا ہے y upon x آئی اس print دیکھیں اس کو کیسے لکھیں گے یہ لکھا ہو ہے y upon x تو y کی value کیا ہے four upon five یہاں پر ایک کام کرتے ہیں یہ disturb کرے گا ہمیں دو طریقے اس کو بھی کرنے کے اس کو آپ ایسے لکھ لیں y divided by x ایک ہی بات اس نے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح ہے نا upon کا مطلب کیا ہوتا ہے divide تو y کی جگہ حاصل ہوگا four upon five y کی value پھر divided by x x کی value کیا ہے دیکھیں three upon five تھی permit گئی یہ دیکھ لی جگہ three upon five اب کیسے ہوگا اب یہ یوں ہوگا کہ یہاں پہ four upon five اپنی جگہ رہا divide کو multiply میں change کر دیں اس divide کو multiply میں تو آگے والی اکم پلٹ جائے گی یہ ہو جائے گا five upon three سمجھ رہے ہیں بات کو divide کو multiply میں change کریں گے تو آگے الیکم پلٹ جائے گی پھر five سے five کر جائے گا کیونکہ اوپر والا نمبر نیچے والے کسی بھی نمبر سے کٹ سکتا ہے تو پر four اور نیچے three بچے گا یہاں ون یہاں four one دا four اور اپن میں one three دا three yes یہ value حاصل ہوگا ten theta کی سمجھ رہے ہیں بات کو اس طرح کر لیں شروع میں تھوڑی سی دشواری تو ہوگی لیکن جب آپ بھائی بھائی پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ اس کو بھی ایسے کر سکتے تھے yes اس کو بھی x divided by r کی form میں لکھ سکتے تھے لیکن چونکہ r کی value one تھی upon میں نہیں تھی اس لئے ہم نے اس کو اس style میں follow کر لیا طریقے سارے ہی آنے چاہیے اس کے بعد دیکھیں کون سا ہے ten theta کے بعد اب یہ تو تین basic ہوگا ہے اس کے بعد انہی کے reciprocal چلیں گے ten theta کے بعد جو ہے cot theta دیکھ لیجئے cot theta ہوتا ہے x upon y yes x divided by y y بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح اسے لکھا تھا آپ نے x کی value کیا ہے three upon five divided by y y کی value four upon five پھر دیکھیں کیا ہوگا three upon five divide کو multiply میں change کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا five upon three اب اس ٹوینڈ دیکھیں اس میں کیا cutting ہوگی دیکھ لیں یہاں پہ five ونزہ five five ونزہ ساری مالت لکھ دیا three upon five پھر divide کو multiply میں change کریں گے تو یہ five upon four ہو جائے گا دیکھیں آپ پہ five ونزہ five five ونزہ five کٹ گئے تو اوپر three ونزہ three اور نیچے one fours up four یہ value آگئی code theta کی پھر sec theta کی value نکالیں اگلا ٹکنومیٹک ریشو اس کا فارملہ سے theta کا بتایا تھا میڈیا بورڈ پر سے وہ ہوتا ہے r upon x یہ ایسی پروکل تھا نا اس کا اس کو بھی آپ اسی طرح لی سکتے ہیں r divided by x r کی value one divided by x x کی value ہے three upon five تو دیکھیں کیا ہو جائے گا one اپنی جگہ رہاں ملی بلائی میں divide کو ملی بلائی میں change کریں گے تو آگے والی اکم پلٹی جائے گا یہ ہو جائے گا five upon three آپ کیسے solve کریں گے تو بجھو رہے گا سر میٹکی کی بچے آئے گی آرہا five ones دا five اور upon میں one پھر ہے کوسیک theta تو کوسیک theta relation ہے r upon y تو اس کو لکھ سکتے ہیں r divided by y r کی جگہ one آئے گا divided by y y کی value y کی value four upon five one divide کو ملی بلائی میں change کریں گے تو یہ ہو جائے گا five upon four one upon one one کے نیچے one ہوتا ہے لکھتے نہیں ہیں تو نیومیریٹر نیومیریٹر سے ملی بلائی جائے گا five one for the four تو this will be our answer اوکے تو اس طریقے سے جو ہے تمام technomatic ratios حاصل ہو جائیں گے red clear ایک کے ذریعے ایک کے ذریعے پھر سارے تو اس پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا اور سب سے important question یہی ہے five اور اس کے بعد جو six ہے question five اور six same ہے اوکے six کے تو six کے جو ہے تقریباً پانچ part ڈی او میں تو یہ اس طرح سے question solve ہوں گے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا تو پہلے اپنی theory اور base کو strong کر لیں جب وہ اچھی طرح strong ہو جائے آپ کو فارمول اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں technomatic ratios کے حوالے سے پایدہ گرہ سکرم سے radion function کیسے حاصل کرتے ہو radion function کیا ہوتا ہے جب یہ چیزیں پکی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر question کو tackle کریں اور وہ کیسے solve ہوگا اس step by step آپ کے سامنے solution جو ہے وہ بیان کر دیا ہو سکتا ہے کہ دوسرے ایسا دادہ کرام نے کسی اور method کو adopt کیا ہو لیکن question solve کرنے کے method ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں وہ method سب سے آسان ہوتا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے چاہے وہ method آپ کو اس class room سے سمجھ میں آئے یا کسی اور class room سے سمجھ میں آئے اس کو follow کر لیا کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب next class room کیا کریں گے question number six start کریں گے تب تک آپ ان کی practice کرنے جاگا ٹھیک ہے خدا پس